تو نہ حقیقتِ توحید ہاتھ سے جاتی اور نہ اس کے بعد جو برکاتِ توحید ہیں اس سے ہم محروم ہوتے ہیں برکاتِ توحید جو واقعاً اہلِ اسلام ہیں اہلِ توحید ہیں وہ جانتے ہیں برکاتِ توحید کیا ہے کیا عرض کر رہا ہوں برکاتِ توحید توحید کی برکتیں بہرحال دوسروں نے توحید کو کس طرح سمجھا ہے اتفاق سے اس دورہِ مجالس میں یہ بات میں دو بار عرض کر چکا ہوں کراچی میں لیکن ضرورت ہے اس لئے عرض کرنا ہوں توحید کو کیا سمجھا میں نے ابھی کیا جمعہ کہا تھا جو چیز ہمارے لئے حسن ہے وہ اس کے لئے آئے جو چیز ہماری ضرورت ہے وہ اس سے بینیاز لیکن مسلمانوں کے بڑے بڑے علاماؤں نے اس توحید کو کس طرح سمجھا یہ میرا اسلوب نہیں ہے علاماؤں یہ جمع میں اس طرح استعمال نہیں کرتا ہوں لیکن کیا کروں جس طرح یہ لفظ بکھر گیا ہے اس کو سمیٹنے کے لئے اور کیا سورج ہے ایک بڑا نام ہے علامہ ابن تہمیہ آپ حضرات حج پہ جاتے ہوں گے تو وہاں ان کے رسالے کتاب چے مقالے حدیتن دیے جاتے ہیں توحید کے سلسلے میں سنت کے سلسلے میں اسلام کے سلسلے میں جامعہ مسجد دمشق میں وہ خطبہ دے رہتے درس فرما رہتے ممبر پر ممبر کے سب سے بلند لینے پر تشریف فرماتے عرشہ ممبر پر تشریف فرماتے کسی نے پوچھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی عرش سے کس طرح نازل ہوتے ہیں تو وہ ممبر سے ایک ایک سیڑی کر کے خود اترے اور کہا جیسے میں اتر رہا ہوں ایسے اللہ تعالی اترتے ہیں اور ایسے چھوٹے ہیں حوالہ بھی یاد رہے گا آپ کو کوئی چھوٹے موٹے مولوی کی بات تو نہیں ہے علامہ ابن تیمیہ کی بات کسی کی دلازاری نہ ہو یہ تو کتابوں میں موجود ہے حقیقت یا توحید اس سے آگے کہاں تک پہنچی جب ہم نے اسے جسم عطا کر دیا اپنی جیسی شکل و صورت عطا کر دی جیسے ہم چوٹے اترتے ہیں اسی طرح اس کو بھی اتارا بھی اور چڑھایا بھی تو پھر اس منزل تک بھی پہنچ گئے کہ جناب والا اللہ سبحانہ وتعالی کے ایک قدم کو ہم نے جہنم میں موجود چاہتا ہے اب یہ حقیقت ہے میں کیا تھا بہت مشہور کتاب ہے اس کا نام ہے حل من مزید حل من مزید حل من مزید پروردگار اور بھیج میرا پیٹ خالی ہے جگہ بہت ہے یہاں اور بھیج اور بھیج اور بھیج اللہ سبحانہ وتعالی گناہگاروں کو بھیجتا رہے گا اور اس کے بعد جب سب ختم ہو جائیں گے کوئی باقی نہیں بچے گا اور پھر بھی جہنم پکارے گا حل من مزید تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنا ایک پاؤں آگے میں کچھ کہہ نہیں سکتا کچھ نہیں کہہ سکتا یہ ہے وہ توحید جس پر وہ لوگ ناز کرتے ہیں جو ہمیں شرک کا تانہ دیتے ہیں یہ توحید ہے اللہ کے لئے جسم بھی ہے جان بھی ہے تخت بھی ہے تاج بھی ہے اور ظاہر ہے کہ پھر جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے اللہ کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی لیکن آپ یاد رکھیں کہ وہ توحید جو ہمیں قرآن سے ملی خطیب قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی وہ توحید جو ہمیں جانشین رسول تلمیذ مصطفیٰ امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے ملی ہے وہ توحید یہ بتاتی ہے کہ دامن قدس سے کبریائی بہت بلند ہے مخلوقات کی کوئی خصوصیت بھی اس کے لئے شایع نشان نہیں وہ تمام چیزیں جو ہمارے لئے ضروری ہیں اس کے لئے غیر ضروری وہ بینیاز ہیں اللہ السمد وہ سمد ہے یعنی بینیاز ہے ہر چیز سے بینیاز ہماری ہر شئے سے بینیاز ہماری ہر صفت سے بینیاز ہے اور جو ہمارے لئے حسن ہے وہ اس کے لئے آئے ہیں اور کم اس کی تنظیح کرتے ہیں تو تصویح بہت ہے تصویح کے معنی ہے تنظیح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تنظیح ہے اور اس لفظ سبحان اللہ کہنے کی تاثیر بہت ہے آپ حضرت ذکر ڈھومتے رہتے ہیں ذکر پوچھتے رہتے ہیں اس لفظ سبحان اللہ کو یاد کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے سبحان اللہ کہتے رہی ہیں خلوص قلب خلوص نیت کے ساتھ پھر دیکھئے کہ آپ کے اندر کیا نورانیت پیدا ہوتی ہے آپ کے اندر آپ کے اندر کیا نورانیت پیدا ہوتی ہے صرف سبحان اللہ کہتے رہی ہیں بہرحال جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس کے معنی ہے کہ پروردگار کا دامنِ کبریائی منزہ ہے پاک ہے مقدس ہے نقائش سے کمزوریوں سے مخلوقات کے خصوصیات سے لیکن ہمارے اندر جو خصوصیات ہیں ہمارے اندر تو واقعاً کچھ محاسن ہیں کچھ خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں اور بے انتہا نقائش ہیں جو ہم نے خود پیدا کرنی ہے اس نے کوئی نقائش پیدا نہیں کیا ہے نقائش ہم نے پیدا کی ہے محاسن اس نے عطا کی ہے غور فرمائی آپ اپنی ذات سے نقائش کو پاک کرنے کا نام ہے استغفار اور اس کے مراتب مختلف ہیں ہم خاکی خاتی گناہگار عام انسان عام بندے ہم واقعاً گناہ کرتے ہیں ہم واقعاً لغزشیں کرتے ہیں ہم واقعاً سہو کرتے ہیں ہم سے واقعاً نسیان ہوتا ہے تو ہم اپنے دامن سے گناہوں کو دور کرنے کے لئے استغفار کرتے ہیں اور معصومین جن کے دامن پر گناہ کا کوئی داغ نہیں ہے وہ اپنے دامن کو داغوں سے دور رکھنے کے لئے استغفار کرتے ہیں دور کرنا ایک عمل ہے دور رکھنا ایسا عمل ہے وہ دور ہیں مگر مزید دور رکھنے کے لیے استغفار کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حدیث ہے آپ نے خود فرمایا ہے کہ میں روزانہ ستر مرتبہ کم سے کم استغفار کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستر مرتبہ روزانہ نماز صبح کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ستر مرتبہ فرماتے تھے اور پھر وَأَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَأَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَأَتُوبُ إِلَى اللَّهِ ستر مرتبہ اور اگر کوئی عام انسان یہ عمل انجام دے تو ظاہر دو نیتوں سے انجام دے گا ایک تو یہ کہ حبیبِ کبریہ کی سنت ہے اور دوسرے یہ کہ ہمیں اس کی ضرورت بھی ہے پھر دیکھئے اس کے برکات کیا ہوتے ہیں برکات آج نہیں ذکر کر سکتا ہوں گا ابھی صرف دمیدی گفتگو ہے یہ استغفار قلیدِ بہشت ہے جنت کی گنجی ہے